برے صغیر اور خدا کا پیغام ہر طرح کے تاثبات سے الگ رہ کر بنی نو انسان تک پہنچا دیا جائے یہ کام المورد کے بنانے والوں کے لیے بھی کسی چیلنج سے کم نہیں تھا چراغ کی اسی لوگ کو زندگی دینے کو المورد کا قیام عمل میں آیا دین کی خدمت کے تین ہی کام ہیں ماضی میں بھی یہی تھے حال میں بھی یہی ہیں مستقبل میں بھی یہی ہوں گے اس امت کی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ہمارے اقابر کی توجہات کا مرکز ہمیشہ یہی تین کام رہے ہیں ایک یہ کہ دین میں دینی علوم میں تحقیق کی جائے دوسرے یہ کہ دین کے صحیح فکر کی نشر و اشاعت کا بندبست کیا جائے اور تیسرے یہ کہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کا احتبام کیا جائے یہی تین چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر میں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی تھی میں یہ چاہتا تھا کہ ایک ایسا نظم وجود میں آئے جس میں یہ کام اس دور کی ضروریات کے پیش نظر آلہ ترین سطح پر انجام دیے جائے کئی برسوں کے جد و جہود کے نتیجے میں یہ اللہ تعالی کا شکر ہے کہ ہم اس فکر کو عالمی سطح تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے اور اب دنیا کے کئی ممالک میں اس کی شاخیں قائم ہیں اسی طرح جو ان چپٹرز کا کام ہے اس میں اب ہمارے جو ادارے سے وابستہ علماء ہیں ان کے دورے اب وہاں پر ارگنائز ہونا شروع ہو گئے ہیں مختلف ممالک میں وہ جا رہے ہیں وہاں پر ہم کورسز مضاقت کروا رہے ہیں آگے جانے کے ساتھ ہمارا یہ ارادہ یہ ہے کہ ہر ملک میں جہاں پر ہمارا چپٹر ہے وہاں پر ہمارے انسٹیوٹس بھی قائم ہو وہ انسٹیوٹس ایک ملک میں ایک بھی ہو سکتا ہے شروع میں اور آگے جا کر انشاءاللہ وہ کئی انسٹیوٹس ہمارے ذہن میں ہیں کہ ہم ہر ملک میں بنائیں گے اور وہاں پر ہمارا تقید دیا ہوا کورس ہمارے معلمین کی نگرانی میں انشاءاللہ پڑایا جائے گا علمی سفر ایک مسلسل جد و جہد کا نام ہے ایسی ہی کچھ صورتحال اداروں کے ساتھ بھی ہوتی ہے ہر ادارہ اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے اور وہی تاریخ اس کے اغراض و مقاصد کی آئینہ دار بھی ہوتی ہے جو چپٹرز ہم نے قائم کی ہیں پوری دنیا میں وہ سارے کے سارے ان کے لیے ایک ہی نکاتی ایجنڈا ہم نے رکھا ہے اور وہ ہے تعلیم کا المورد اپنا تعلیمی نظام پوری دنیا میں ان چپٹرز کے ذریعے پھیلانے کا عظم اور ارادہ رکھتا ہے انشاءاللہ اس توران میں پانچ چپٹرز امریکہ برطانیہ کینیڈا آسٹریلیا انڈیا اور پاکستان میں بن چکے ہیں اور انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں ہم مستقبل قریب میں جرمنی اور ملیشیا کے چپٹر بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں اس سے ہم تقریباً تمام بریازموں کو سوائے افریقہ کے اس وقت کر کر چکے ہیں اور انشاءاللہ آگے جاتے وقت ہم مزید بھی ممالک میں اپنے چپٹرز بنائیں گے ہر بچے اور بڑے کا بنیادی حق ہے کہ اس کو تعلیم کے زیور سے بہرمند کیا جائے اور تعلیم وہ کہ جو فرقہ بندیوں اور خاص مسالق کے تاثب سے آزاد ہو المورد کے پیش نظر ایک بڑا تعلیمی منصوبہ ہے جس پر اس وقت کام کا آغاز کر دیا گیا ہے اصلی حدف اب یہ ہے کہ ہم اس کو ایک تعلیمی ادارے کی حیثیت دے دیں دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ دین سیکھنا چاہے ان کے بچے دین سیکھنا چاہے وہ اس ادارے کی طرف رجوع کریں عالمی سطح پر یہ بات لوگوں کے لیے توجہات کا مرکز بن جائے کہ ایک ایسی جگہ موجود ہے جہاں وہ دین سیکھ سکتے ہیں ہر طرح کے تاثبات سے بالتر ہو کے سیکھ سکتے ہیں خالص قرآن و سنت کی بنیاد پر سیکھ سکتے ہیں فرقہ بندیوں کو الگ رکھ کے سیکھ سکتے ہیں اور دین جس طرح کے وہ ہے اس طرح اس کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں یہ ایک بڑا تعلیمی منصوبہ ہے اور اس وقت اس ادارے کی تمام توجہات کا مرکز جائے ہیں خدا کے دین پر تحقیق کر کے اس کو نہ صرف یہ کہ بنینا و انسان تک اس کی خالص شکل میں پہنچا دیا جائے بلکہ ان کی تعلیم و تربیت کا جدید دور کے تمام تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے بندوبست بھی کر دیا جائے امت اسلامیہ کو اس کے علمی ذہنی فکری اور اخلاقی نہتات سے نکالنے کے لیے المورد کا شعبہ تعلیم و تربیت یہ سمجھتا ہے کہ امت کے افراد کو تمام فرقہ ورانہ تاثبات سے الگ رہ کر خالص دین قرآن و سنت کی تعلیم سے آشنا کیا جائے اور اس کے لیے پورا نظام تعلیم ترتیب دیا جائے گا جس کے تحت ہم ان کو قرآن مجید سنت متواترہ حدیث سیرت النبی اور اس کے ساتھ ساتھ تین زبانیں جن میں مسلمانوں نے اپنا علمی ورثہ چھوڑا ہے عربی زبان فارسی اور اردو کی تعلیم دی جائے گی اس تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک تربیت کا بھی پورا نظام بنایا جائے گا جس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایسی افراد پیدا ہوں جو اپنی طبیعتوں میں نفیس اپنے کردار میں پاکیزہ اور اپنے اخلاق میں عالی شان ہوں اس مقصد کے لیے پورا ایک نظام تربیت بھی ہمارے پیش نظر ہے جو اس علمورت کے شعبہ تعلیم و تربیت کے پلیٹ فارم پر بنایا جائے گا گزشتہ صدیوں میں اسلامی علوم ایک جمعوت کا شکار رہے اور ان پر اثر نو تحقیق کا کام نہ ہونے کے برابر ہوا اس طرح کا ایک بڑا زخیرہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے اس سے اگلا منصوبہ میرے پیش نظر یہ تھا کہ حدیث پر کام کیا جائے اور حدیث کو سمجھنے کے وہ اصول جو میں نے اپنی کتاب میزان کے اصول و عبادی کے باب میں بیان کیے ہیں ان کا اطلاق کر کے لوگوں کو دکھایا جائے کہ حدیث یہ ہے اس طرح سمجھی جاتی ہے اور اس طریقے سے اس کو دور حاضر میں پیش کرنا چاہیے دین خالص کی تلاش میں اس پر تحقیق اور پھر اس تحقیق کی بنیاد پر اس کی ترویج و ابلاغ اور تعلیم و تربیت المورد کے مقاصر ٹھہرے میں یہ ارز کر چکا ہوں کہ یہ ادارہ دین کی خدمت کے جن کاموں کے لیے قائم کیا گیا تھا ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ دین میں اور دین کے علوم میں تحقیق کی جائے اس کے لیے جو طریقہ ہم نے اختیار کیا وہ یہ تھا کہ دین کے سچے طالب علموں کو دین کے اچھے علماء کو اس ادارے کا فیلو بنایا جائے وہ جو کام اپنے پیش نظر رکھتے ہوں وہ کریں اس کے لیے انہیں سہولتیں فرام کی جائیں اور اگر خود اس ادارے کے پیش نظر کوئی علمی منصوبے ہوں تو وہ ان اہل علم کو تفیز کیا جائیں اور ان سے تقاضی کیا جائے کہ وہ ان کو بھی پائے تکمیل تک پہنچائیں المورد کے شعبہ علم و تحقیق کا بنیادی مقصد دنیا بھر میں عالی درجے کی علمی تحقیق کا فروغ ہے فیلوشپ اسکیم میں ہم دنیا بھر میں موجود اہل علم علماء کو متوجہ کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور ادارے میں فیلو کی حیثیت سے متعلق ہوں تاکہ ان کی علمی صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے عالی درجے کی علمی تحقیق میں ان کی معابنت کی جا سکے دوسرا کام بیبینارس کے نکات ہے جدید ذرائع بلاہ کو استعمال کرتے ہوئے ایسے عالمی فورمز کے نکات جن کے ذریعے سے علماء کا انٹریکشن آپس میں بڑے اور ان کے نکتہ نظر لوگوں تک پہنچ سکے اس کے بعد پھر اس کا دوسرا دور شروع ہوا جس میں دین کے صحیح فکر کی نشروعشات کو اصل اہمیت حاصل ہو گئی دور حاضر نے بہت سے ذرائع پیدا کر دیئے ہیں ان ذرائع کو کام میں لاکر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین کا صحیح فکر اس دنیا میں جہاں جہاں ممکن ہے پہنچا دیا جائے اکسائے عالم تک پہنچا دیا جائے المورد کے شعبہ نشروعشات کے تعد ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ ہم ٹکنالوجی کی ترقی سے پیدا ہو جانے والے بیش بہا اسباب کو زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر طریقے سے استعمال کر کے خدا کا پیغام دنیا بھر تک پہنچائیں اس شعبے کے بنیادی کاموں میں آڈیو ویڈیو ڈپارٹمنٹ پبلشنگ ڈپارٹمنٹ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سوشل میڈیا مینجمنٹ اور مارکٹنگ کے شعبے شامل ہیں اس شعبے کے نیچے بننے اور کام کرنے والی ویب سائٹس میں ہماری بنیادی ویب سائٹ المورت ڈاٹ او آر جی اور جاویدحمدغامدی ڈاٹ کام ہیں مسلمانوں کے پاس خدا کی آخری کتاب موجود ہے اور اسی کو تمام تر دعوت و انذار کا محور و مرکز ہونا چاہیے خدا کی اس آخری کتاب کو تمام انسانوں تک اس کا پیغام پہنچانے میں مرکزی حیثیت حاصل ہے ایک بڑا کام ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ دنیا کی تمام زوانوں میں اس طرح مہیا کر دیا جائے کہ قرآن کا انذار اور قرآن کی دعوت بالکل اسی طریقے سے ایک ایک شخص تک پہنچ جائے جس طریقے سے قرآن چاہتا ہے کہ وہ پہنچائی جائے یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید نے بہت اسرار کے ساتھ یہ کہا ہے کہ وہ اپنی دعوت اپنے ہی ذریعے سے پہنچاتا ہے وہ نظیر اللی العالمین ہے اس نے اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ اے پیغمبر آپ اس کے ذریعے سے اپنی قوم کو انذار کیجئے اور ان کو بھی جن تک یہ پہنچتا رہے گا انسان کے اندر سوال کا جنم لینا زندگی کی علامت ہے اور سوال کرنا ہر زیہوش کا بنیادی حق بھی مگر ہمارے ہاں اس طرح کے تمام کام فتووں کی صورت اختیار کر گئے المورد نے یہ کوشش کی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں پیدا شدہ سوالات کے جوابات فتووں کی بھینٹ نہ چڑھنے پائیں بس دلیل کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب سائل کے سامنے رکھ دیا جائے لوگوں کے دینی مسائل کے جوابات کے لیے المورد اپنی ویب سائٹ پر ایک قویری سرویس فراہم کرتا ہے جہاں ان سوالات کے جوابات جعوید احمد غامدی صاحب کی تحقیقات کی روشنی میں دیے جاتے ہیں اس مقصد کے لیے ماہر سکولرز کی خدمات حاصل کی گئی ہیں جو المورد کے مقاصد سے متفق ہیں موصول شدہ سوالات کے جوابات اسی ترتیب سے دیے جاتے ہیں جس ترتیب سے وہ ہمیں موصول ہوتے ہیں یہ ایک منظم سرویس ہے اور اس کا تقنیقی پہلو آئی ٹی کے ماہرین کی زیرنگرانی قائم کیا گیا ہے موصول شدہ سوالات کا ایک ٹکٹ جنریٹ ہوتا ہے اور پھر خودکار طریقے سے ہر سوال متلک فیلو سکولر کو بھیج دیا جاتا ہے مثال کے طور پر معیشت سے متلک سوالات اسی شعبے کے ماہرین کو بھیج جاتے ہیں اور فق سے متلک سوالات فق کے ماہر سکولرز کو بھیج جاتے ہیں ان سکولرز سے موصول جوابات سائلین کو بھیج جاتے ہیں اس کے ساتھ غیر ذاتی نویت کے سوالات مفاد عامہ کے تحت ٹیگنگ کر کے موضوع کے اعتبار سے ویب سائٹ پر اردو اور انگریزی میں شائع کر دیے جاتے ہیں تاکہ بعد میں لوگ پہ آسانی ان کو موضوع کے اعتبار سے تلاش کر سکیں ہم اپنے کام میں مکمل شفافیت کی قائل ہیں جتنا ہمارا حساب کتاب مرکزی سطح پر اور چپٹرز کی سطح پر اس کے حسابات کا مکمل آڈٹ ہوتا ہے دوسرے ممالک میں بھی یہ ادارہ جو ہمارا ہے اور اس کے چپٹرز ہیں یہ بہت ساری جگہوں پر ٹیکس سے مستثنہ ہیں ان کے جو ٹیکس کی سہولیات ہیں محاصل ہیں المورد نے خدا کی کتاب ہی کو اپنی دعوت کا محور و مرکز بنایا اور قرآن و سنت ہی کی بنیاد پر تعلیم و تربیت کا بندبست کیا ہے اب ہم سب کو آگے بڑھ کر اس پیغام کو آگے پہنچانے میں اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے تو آئیے اور اس پیغام کو آگے پہنچانے میں ہماری مدد کیجئے موسیقی